آئی سی سی نے رینکنگ جاری کر دی ٹیسٹ ٹی ٹوانٹی انٹرنیشنل اور ونڈے انٹرنیشنل کے لیے سالانہ ٹیمو کی رینکنگ جاری کر دی گئی ہے آئی سی سی کے مطابق ٹیسٹ اور ونڈے رینکنگ میں پاکستان کی ایک درجہ بہتری آئی ہوئی ہے آئی سی سی کی جاری کردہ رینکنگ کے مطابق اسٹریلیا نے ٹیسٹ کرکٹ میں اسٹریلیا نے اپنی پوزیشن کو مضبوط کر دیا ہوا ہے ون نائنٹین سے بڑھا کر ون ٹونٹی ایٹ پر چلے گئے اور اسی طرح ان کی پہلی پوزیشن اور بھی مضبوط ہو گئی دوسرے نمبر پر انڈیا بہت ہی سٹرانگ ٹیم ون نائنٹین پوائنٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے تیسرے پر نیوزیلینڈ اور چوتھے پر ساؤٹھ پوریا اسی طرح پاکستان نے پانچی پوزیشن چین لی ہے انگلینڈ سے چین کر پاکستان پانچی پہ آ گیا اور انگلینڈ چٹھے پہ چلا گیا لیکن ون ڈے میں نیوزیلینڈ پہلے نمبر پر تو ہے لیکن ان کو انگلینڈ کا سامنا ہے اور اسی چیلنج میں جسٹ ایک پوائنٹ کا فرق ہے اگر ایک پوائنٹ آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو نیوزیلینڈ اپنی پہلی پوزیشن پہ ہو جائے گا نیوزیلینڈ ایک سو پچس پوائنٹ کے ساتھ پہلے دوسرے پر انگلینڈ تیسرے پہ اسپریلیا اور انڈیا چوتھے نمبر پر ہے ہاں ادھر بھی پاکستان نے یعنی ون ڈے میں بھی پاکستان نے بہتر ہی دکھائی ہے آئی سی سی کے مطابق پاکستان پانچے نمبر پر آ گیا ہے ٹی ونٹی ریکنگ میں بھارت کی پوزیشن سٹرانگ ہو گئی ہے بہت ہی سٹرانگ ہو گئی ہے دو سیونٹی پوائنٹ کے ساتھ پہلے نمبر پر دوسرے پہ انگلینڈ جبکی تیسرے پہ پاکستان پاکستان برقرار ہے اس کی پوزیشن وہی ہے تیسرے نمبر پر ہے جبکی نیوزیلینڈ کی ٹیم دو درجہ تنیزلی کے ساتھ چٹھے پوزیشن پہ چلی گئی ہے آج کے لئے اتنا ہے